دورت اللغہ العربیہ السہلا آسان عربی زبان کورس الدرس السادس لسن نمبر سکس التعریف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر عبد الرقیم مدنی آسان عربی زبان کا چھتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے سبق میں ہم ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے نمبر ایک عربی زبان میں ال کیا ہے نمبر دو عربی زبان میں ال کی کیا اہمیت ہے نمبر تین عربی زبان میں ال کیوں استعمال ہوتا ہے نمبر چار کیا ال حرف اور فعل کے ساتھ لگتا ہے نمبر پانچ ال کی کتنی قسمیں ہیں لیکن ال کو سمجھنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تنوین کو سمجھنا ہوگا اس لئے میں نے پچھلے تین سبقوں میں تنوین کو تفصیل سے پڑھایا ہے انہیں دیکھنے کے لئے اوپر آئے لنک پر کلک کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں پہلا سوال عربی زبان میں ال کیا ہے جواب عربی زبان میں ال ایک ایسا آرٹیکل ہے جسے کسی نکیرہ یعنی غیر متعین اسم کو معرفہ یعنی متعین بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جیسے انگریزی میں ڈیفینٹ آرٹیکل کے لئے دہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح عربی زبان میں کسی نکیرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لئے ال استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لئے ال کو التعریف کہا جاتا ہے یعنی ال کے ذریعے سے کسی نکیرہ اسم کو معرفہ بنانا جیسے رجلن، امرأتن، بیتن، کتابن یہ سارے عربی اسم اس وقت نکیرہ ہے یعنی غیر متعین یعنی انڈیفینٹ ان سب اسموں کو اگر معرفہ بنانا ہو تو ان کے شروع میں اللگائیں گے اور ان کے آخر سے تنوین ہٹا دیں گے جیسے رجلن سے الرجلو امرأتن سے المرأتو بیتن سے البیتو کتابن سے الكتاب تو جس طرح انگریزی میں انڈیفینٹ ناؤن کو اگر ڈیفینٹ بنانا ہو تو اس کے لئے آرٹیکل دا استعمال کرتے ہیں جیسے دا بک ٹھیک اسی طرح عربی زبان میں کسی نکیرہ اسم کو اگر معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں ال لگاتے ہیں اور نکیرہ اسم کے آخر سے تنوین کو ہٹا دیتے ہیں دوسرا سوال عربی زبان میں ال کی کیا اہمیت ہے تو عربی زبان میں ال کی بہت اہمیت ہے بہت سارے قواعد کی بنیاد ال پر ہے ال کو سمجھے بنا عربی زبان سمجھنا مشکل ہے عربی پڑھتے اور بولتے وقت قدم قدم پر ال کا سامنا ہوتا ہے وغیرہ تو مختصر یہ ہے کہ دکھنے میں یہ بہت چھوٹا سا آرٹیکل ہے چھوٹا سا ٹول ہے ال دو حرفوں سے بنا ہے لیکن عربی زبان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے اس ال کو اور اس کے قواعد کو سمجھنا بہت ضروری ہے تیسرا سوال عربی زبان میں ال کیوں استعمال کیا جاتا ہے جواب عربی زبان میں نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لئے ال استعمال کیا جاتا ہے یعنی ال استعمال کرنے کا بنیادی مقصد نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے یہاں دیکھئے کتابن یہ کتابن ہے کتابن کے آخری حرف با پر تنوین ہے یعنی دو پیش اسے تنوینِ بما بھی کہا جاتا ہے تو یہاں کتابن اس وقت نکیرہ ہے یعنی انڈیفنیٹ ناؤن انگریزی میں انڈیفنیٹ ناؤن کے لئے آرٹیکل آ یا این استعمال ہوتا ہے تو کتابن کا معنی انگریزی میں آبک اور اردو میں ایک یا کوئی کتاب یہاں دیکھئے اور اس کے آخر سے تنوین ہٹا دی گئی ہے تو الکتابو اس وقت معرفہ ہے یعنی ڈیفنیٹ ناؤن انگریزی میں ڈیفنیٹ ناؤن کے لئے آرٹیکل دا استعمال ہوتا ہے تو الکتاب کا معنی انگریزی میں دا بک اور اردو میں کتاب جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان میں کسی نکیرہ کو معرفہ بنانے کیلئے ال کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے انگریزی میں ڈیفنیٹ ناؤن سے پہلے دا لگایا جاتا ہے اس لئے آپ یہ قائدہ یاد رکھئے کہ انگریزی میں آپ کو جہاں جہاں دا لکھا ہوا ملے آپ یہ سمجھئے کہ عربی میں وہاں وہاں آپ کو ال لگانا ہے الکتاب اور انگریزی میں جہاں جہاں آپ کو آ یا این آرٹیکل لکھا ہوا ملے وہاں وہاں عربی میں تنوین استعمال ہوگی اور ال استعمال نہیں ہوگا نکیرہ اور معرفہ اسم کی مشق رجلن ایک یا کوئی آدمی آمین امرأتن ایک یا کوئی خاتون آومین بیتن ایک یا کوئی گھر آہاوس کتابن ایک یا کوئی کتاب آبک تو رجلن نکیرہ ہے اس کا معرفہ ہے الرجلو آدمی دمین امرأتن نکیرہ ہے اس کا معرفہ ہے المرأتو خاتون دا ومین بیتن نکیرہ ہے اس کا معرفہ ہے البیتو گھر دہاوس کتابن نکیرہ ہے اس کا معرفہ ہے الكتابو کتاب دبک البتہ یہاں یہ یاد رہے اور دھیان دیجئے کہ صرف نکیرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لئے ال استعمال ہوتا ہے اور جو اسم پہلے سے معرفہ ہے اس کے ساتھ ال لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ ال لگایا نہیں جاتا ہے تو قائدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف نکیرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لئے ال استعمال کیا جائے گا اور جو اسم پہلے سے معرفہ ہے اس میں ال نہیں لگایا جائے گا جیسے رجلن یا نکرہ ہے اسے معرفہ بنانے کے لئے اس کے شروع میں ال داخل کریں گے اسی طرح امرہتن یا نکرہ ہے اسے معرفہ بنانے کے لئے اس کے شروع میں ال لگایا جائے گا اسی طرح بیتن یا نکرہ ہے اس کے شروع میں ال لگایا جا سکتا ہے لیکن محمدن پہلے سے معرفہ ہے اس میں ال نہیں لگایا جائے گا بلالن پہلے سے معرفہ ہے عمارن پہلے سے معرفہ ہے اسی طرح خالید، زید، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، زینب وغیرہ یہ سارے خاص نام ہیں ان ناموں کے شروع میں ال لگایا نہیں جاتا ہے چوتھا سوال کیا ال حرف اور فعل کے ساتھ لگتا ہے؟ جواب نہیں ال صرف اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے پانچوں سوال عربی زبان میں ال کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب عربی زبان میں بنیادی طور پر ال کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم المعرفہ اس لفظ کو صحیح سے تلفز کرنا ہے یہاں پر المعرفہ نہیں ہے بلکہ المعرفہ یعنی معرفہ بنانے والا ال معرفہ مطلب معرفہ بنانے والا تو یہاں پہ جو ال ہے یہ معرفہ بنانے والا ال ہے معرفہ بنانے والا آرٹیکل ہے یا ٹول ہے المعرفہ جیسے ال کتاب دوسری قسم الموصولہ اور الموصولہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اور ابتدائی عربی زبان سکھنے والوں کے لئے یہ اتنا اہم نہیں ہے ال کی تیسری قسم الزائدہ جیسے العباسو تو یہ الزائدہ ہے یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ال کی ان تینوں قسموں میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا المعرفہ ہے یعنی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے والا ال تو عربی زبان سیکھنے والوں کا سب سے زیادہ سابقہ اسی المعرفہ سے ہوتا ہے باقی الموصولہ اور الزائدہ یعنی عربی زبان میں بہت کم استعمال ہوتا ہے اس لئے ابھی اس میں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پورا دھیان المعرفہ پر ہونا چاہیے المعرفہ کو التعریف بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح لام تعریف بھی کہا جاتا ہے اور لام معرفہ بھی کہا جاتا ہے تو المعرفہ کا یہ تینوں نام ہیں لیکن التعریف کہنا یا المعرفہ کہنا زیادہ مناسب ہے آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے سبق میں تفصیل سے اللکھنے اور تلفز کرنے کا قائدہ بتایا جائے گا تب تک کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو